ایکانومسٹ کہہ رہے ہیں کہ بنیادی طور پر آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے وہ آپ کو خواہ جتنا مردی نہ پسندیدہ لگے دراصل وہ ایکنومکس کی جو بنیادی حقیقتیں ہیں اس پہ مبنی ہوتا ہے جی دیکھیں اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے بہت عرصہ سٹرکچر ریفارم نہیں کی چاہے وہ نرجی کے سیکٹر میں ہوں اب آپ اگر ڈسٹیبوشن صحیح نہیں کرتے بجلی چوری کرواتے ہیں تو یہ ایم ایف تو نہیں آپ کے واپر کہتا کہ تم گیس چوری کرو پھر اس کو کیمتیں اور سبسیڈائز کرو یعنی میں اور آپ صحیح بیل دے اور جو چوری کر رہا ہے اس کا بھی ہم پہ شفٹ کر دیا جائے یہ کوئی مناسب بات ہے یہ آپ ریفارمز کیوں نہیں کرتے ہیں کہ آپ باہر جو ہیں ایسے میٹرز لگائیں آپ اس کا ایسا انتظام کریں کہ کوئی چوری نہ کر سکے دیکھیں ہمارے ہاں مسئلہ ان ایفیشنسی کا ہے کرپشن کا ہے اور ڈیلیوری سسٹم کا ہے وہ کہتے ہیں بھئی آپ ان کو د کرتے ہیں کہ جی وہ ہمیں کہہ رہے ہیں آپ گیس کی کیمتیں بڑھائیں بھئی وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بلا وجہ آپ کے پاس جے میں چار آنے نہیں آٹھ آنے کی سبسیڈی کیوں دے رہے ہیں یا تو آٹھ آنے پیدا کرو بلکل اسی طرح وہ فسکل ڈیسپلین میں یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا جو صحیح ٹیکس کا پوٹینشل ہے وہ آپ کٹھا کریں اب یہ کس نے ایف بی آر کو کہا ہوا ہے کہ وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہے لوگوں کو کہہ دے کہ تم میرے بی حاف پہ ویدھول ایف بیٹھے تو یہ نہیں کہا وہ کہتے ہیں آپ اپنے ٹیکس کے ڈانچے کو درست کریں تو جہاں جہاں دیکھیں ہمارے ہاں یہ تصور کہ آئی ایم ایف آ کر یہ کہتا ہے کہ پاکستان کے غریبوں میں ظلم کرو یہ تصور نہیں ہے وہ ایک بنیادی معیشی معیشت کی جو حقیقت ہے اصول ان کے اوپر وہ بزر ہے آپ ان کو پورا کریں یا اگر آپ میں اتنی طاقت ہے کہ ان کو پورا بغیر کیے ہوئے آپ پاس اتنا سرمایہ ہے جیسے ہمارے کچھ دوست جس خلیج ملکوں کے ہیں پھر آپ یہ دیکھیں ان کی ہر پریسکرپشن ہمارے لیے نہ بھی صحیح ہو تو وہ آپ سے یہ تو نہیں کہہ رہے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی بیل ٹائٹ کیجئے اور اپنے فیسکل ڈیفیزٹ کو ختم کریں کم کریں تو کم کرنا کوئی بری بات تو نہیں ہے